نمشکر دوستو ہندی لکپ میں آپ سبی کا سواغت ہے دوستو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اچانک سے اٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں لیٹھنے کے بعد یا بیٹھنے کے بعد یا ٹوائلٹ میں بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو اچانک سے آپ کا سر گھوم جاتا ہے آنکھوں کے آگے تارے یا کلک گھیرا دکھائی دینے لگ جاتا ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے سر چکرانے لگتا ہے ایسا لگتا ہے آپ بھیوش ہو جاؤ گے بھیج جاؤ گے ایسا یدھی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے دوستو کئی قرن جمعہ دار ہوتے ہیں دوستو چکرانا سر گھوم جانا سر کا ہلکہ پن ہونا یا آنکھوں کے آگے کھڑے ہونے پر اندھیرہ چھانا یہ سبی دوستو شکایتیں وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جو ٹوائلٹ میں جور لگاتے ہیں ان کا سر گھوم جاتا ہے یا کوئی بھاری وستو اٹھا لی جم کے اندر بھاری ویٹ اٹھا لیا تو ایسے میں ان کو اچانک سے جو وہ سیدھے ہوتے ہیں تو چکر سے آنے لگتے ہیں ان کو اور آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے لگتا ہے ایسے پرکار ٹوائلٹ کر کے اٹھنے پر بھی ایسا زیادہ ہوتا ہے اور ایسے چیزوں میں زیادہ یہ چکر آنے کی شکایت محسوس ہوتی ہے جس میں کی آپ کو جھوڑ لگانا پڑے انگریجی بھارشا میں اس سمسیا کو جو بیٹھ کے لیٹھنے کے بعد اٹھنے پر چکر آنے کی شکایت ہوتی ہے اس کو انگریجی میں انگلیش میں لائٹ ہیڈڈنیس کی سمسیا کہا جاتا ہے جس میں کیا آپ لیٹ کر اٹھتے ہیں تو آپ کا صرف چکر آنے لگتا ہے ایسا کچھ سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے لیکن آپ ایسا لگتا ہے کہ گر جائیں گے کبھی کبھی تو گر بھی جاتے ہیں لوگ اور کسی کبھی کبھی دیوار کا یا کسی وستو کا سہارا لینا پڑتے ہیں ان کو اپنے آپ کو ایک دم سٹیبل کرنے کے لیے دوستو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ لائٹ ہیڈڈنیس ساخر ہے کیا لائٹ ہیڈڈنیس ایک لکشن ماطر ہے جس میں آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کا سیر خالی ہو گیا ہے سیر میں ہلکا پنا گیا ہے اور آپ بھیوش ہونے لگے ہیں لائٹ ہیڈڈنیس ایک لکشن ہے جو کی دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ کے قارن بھی ہو سکتا ہے ویکنیس کے قارن ہو سکتا ہے سردی جکام جب ٹھیک ہوتے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں شراب ایک دم سے چھوڑتے ہیں اس کے کچھ دنوں تک ایسا ہی چلتا ہے ان کے ساتھ لائٹ ہیڈڈنیس کی سمسیا ہم نے بتایا کہ لائٹ ہیڈڈنیس جو ہے وہ ایک لکشن ہے تو ایسے میں یہ کسی اندرونی بیماری کا بھی لکشن ہو سکتا ہے یا سنکیت ہو سکتا ہے دوستو کیونکہ یہ ایک لکشن ہے اس میں آپ کا سانتولن بگڑ جاتا ہے آپ کو گرنے کا خطرہ رہتا ہے تو ایسی ستھیتی میں آپ کو کچھ باتوں کا دھیان بشیش روپ سے رکھنا چاہیے دوستو لائٹ ہیڈڈنیس آخر ہوتا کیوں ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ بیٹھ کر یا لیٹ کر یا جور لگاتے ہیں کسی چیز کو اٹھانے کے لیے تو ایسے میں آپ کے دماغ کے اندر خون کا دورہ کم ہو جاتا ہے آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے جس کے قارن آپ کو اچانک سے ایک دم سے چپتر آنے کی شکایت ہوتی ہے سر گھوم جانے کی شکایت ہوتی ہے آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے کی شکایت ہوتی ہے جیسا ہم نے بتایا تھا کہ لائٹ ایٹڈنیس کے قارن بہت سارے ہو سکتے ہیں تو یادی آپ بہت کم نیند لیتے ہیں تو بھی یہ ہو سکتا ہے بہت کم جو لوگ معاف کیجئے جو لوگ کم سوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ تنباکو بیڑی سگریٹ گھٹکا آدھی کا سیون کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے دوستو اس سمسیہ سے چھٹکا رہ پانے کا سب سے پہلا اپائے یا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جہاں پر آپ کو چکر آئے ہیں تو اس جگہ پر آپ کو بیٹھ جانا چاہیے تھوڑی دیر تک اپنے نورمل اپنے آپ کو نورمل ہونے دینا چاہیے دوستو لائٹ ایڈڈنیس کے ساتھ کچھ لوگوں کو سنتولن بنانے میں پریشانی یعنی کی ورٹیگو کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے ورٹائگو یا ورٹیگو یعنی کی بہت زیادہ چکر آنا سنتولن نہ بنا پانا دوستو لائٹ ایڈڈنیس میں یدی آپ کو ضرورت سے زیادہ چکر آ رہے ہیں کھڑا ہونے پر ایسا ہوتا ہے اٹھنے پر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اچانک کھڑے ہونے پر آپ کا سر چکر آ جاتا ہے چکر آ جاتے ہیں آپ کو تیج تو ایسے میں گرنے کی بہت زیادہ سمبھاونا ہوتی ہے آپ کے کئی بھی شریر پر چوٹ لگ سکتی ہے فرکچر ہو سکتا ہے ہڈی ٹوٹ سکتی ہے دوستو ان کارنوں کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں جن کے قارن یہ سمسیہ لائٹ ہیڈڈنیس کی جو سمسیہ ہے وہ جنم لیتی ہے تو سب سے پہلا قارن ہوتا ہے شریر میں پانی کی کمی ہونا کسی پرکار کی ایلرجی ہونا ہوائی جہاج جہاج کے اندر آپ سفر کر رہے ہیں تب آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے جکام یا سردی جکام کے ٹھیک ہونے کے بعد یا جکام کے دوران آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے بخار ٹھیک ہونے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے آپ کے شوگر لیول یا بلڈ پریشر گرنے کے کارن ایسا ہو سکتا ہے شراب آدھی کا سیون کرتے ہیں جردہ گھٹکا بیڑی سیکریٹ جو بھی یدی آپ نشا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہوگا یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے اس کے علاوہ دست یا اولٹی کی شکایت جن لوگوں کو ہوتی ہے ڈائریا کی کسی بھی کارن سے چاہے پیٹ میں انفیکشن ہو یا اولٹیاں چل رہے ہیں ہو پیٹ میں انفیکشن کے کارن یا کسی انہیں کارن سے فوڈ پویزننگ سے تو ان کے ساتھ ایسا زیادہ ہوتا ہے شریر میں پانی کی کمی ہو جائے تو بھی ایسا ہوتا ہے ڈی آئی ہوتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے چینتہ تناب مانسک تناب چینتہ اور انگزائیٹی ڈیپریشن کی شکایت جن لوگوں کو ہوتی ہے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ان کی جو دوائیاں چلتی ہیں ایسے لوگوں کی جن کی ڈیپریشن انگزائیٹی کی دوائی چلتی ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے کارن بھی ایسا ہوتا ہے دوستو اس کے علاج کی سمسیا کے ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو آپ کو تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہیے اچھی نیند لینی چاہیے اچھی ڈائیٹ کھانی چاہیے یدی آپ نشا کرتے ہیں تو اس کو چھوڑنا ہی ہوگا کیا کیا ہو سکتا ہے اور انت آپ سب جانتے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں بڑے بڑے فلم سٹار جو ہیں بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں انہوں نے نشے میں پڑھ کر کیا کیا کر لیا آپ کچھ جانتے ہیں اچھے پڑھنے لکھنے والے سٹوڈنٹ کیا کر جاتے جانتے ہیں تو کل ملا کر ایک آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں کی یدی لائٹ ہیڈڈنیس کی سمسیہ اچانک اٹھنے پر کھڑے ہونے پر آپ کا صرف چکر آنے کی سمسیہ یا چکر آنے کی سمسیہ صرف گھومنے کی سمسیہ آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے سمسیہ آنکھوں کے آگے آکرتیاں ڈوڑ سمسیہ یا چکر گھومنے کی ایسا دکھائی دینے کی سمسیہ یدی ایک ہفتے سے زیادہ چل رہی ہے لگاتار ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے ایک بار ضرور ملنا چاہیے اور پہلے آپ جنرل جو فیجیشن ہوتا ہے فیجیشن جو ڈاکٹر ہے سامانے ڈاکٹر ہے اس سے آپ ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں یدی ضرورت پڑے گی تو آگے آپ کا دوائیاں چیک کی جائیں گی آپ کا بلڈ شوگر لیول آپ کا بلڈ پریشر یہ سب کچھ پہلے چیک کیے جائیں گے اس کے بعد ہی ڈاکٹر آپ کا بتائے گا کبھی گلے کان ناک کے اندر انفیکشن ہونے پر بھی ایسا ہو جاتا ہے تو یہ چیز آپ کے کس کارن کے آدھار پر یہ تیہ کرے گا کارن کے آدھار پر ہی آپ کو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانے کی صلاح دے سکتا ہے اور اس میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے میں آنا کانی کرنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ اینڈ میں آپ کو جانا ہی پڑے گا یدی ایک ہفتے سے زیادہ یہ سمسیہ چل رہی ہے تو دوستو اس سمسیہ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ہم کمی میں یہ سمسیہ سب سے زیادہ ہوتی ہے دوسرا آپ کو شریر میں پانی کی کمی نہیں ہونے دینی آپ یدی شراب الکول کا سیون کرتے ہیں اور سوستے ہیں اس میں ہم نے پانی ملا لیا تو ہم پانی مل گیا وہ پانی آپ کے شریر کو لگتا ہی نہیں وہ ٹکتا ہی پانی خوب پی جئے اچھی ڈائیٹ کھائیے اچھا مطلب آپ اپنا لائف سٹائل رکھئے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی قارن سے جیسے کی ان کی اُلٹیاں ہیں ان کو پریگننسی ہے یا پریگننسی کوئی عورت ہے ان کو ایسی سمسیہ ہونا بھی ہوتا ہے کافی دیکھنے میں آتا سکتی ہیں گلوکوز کی ڈریپ چڑھوا سکتی ہیں اس سے ان کے شریر کو پانی بھی مل جائے گلوکوز بھی مل جائے گا اور جا بھی مل جائے گی جب اُلٹی دست زیادہ ہو جائے تو یہ سمسیہ بڑھ جاتی ہے تو ایسے میں آپ کو الیکٹر لائیٹ یوکتر جو ہے پاوڈر دیا جاتا ہے جیسے الیکٹرال پاوڈر اور آدھی کئی نام اور ہیں آپ جا کر ڈاکٹر سے ایک بار مل کر پوچ سکتے ہیں جیدی آپ کی شوگر کم ہے تو آپ کو ڈاکٹر شوگر کی دوائی دے گا یا منٹھا کھانے کی سلا دے گا ریلو پائی کی بات اور اگر آگے بڑھائیں تو آپ بھاری وجن اٹھانے سے پرہیج کریں وجن دیرے دیرے بڑھائیں دیرے دیرے اٹھائیں یدی آپ جن جاتے ہیں اور اچانک اٹھنے سے اچانک سے جھٹکے سے کھڑے ہوکر کھڑے ہونے سے پرہیج رکھیں آپ کو یدی یہ سمسیہ ہے تو آپ کو دیرے دیرے ہی کھڑے ہونا چاہیے اٹھنا بیٹھنا چاہیے مل تیار کے سمیں یا لیٹرین یا پوٹی کرتے سمیں ضرورت سے زیادہ سٹریس نہ دیں جور نہ لگائیں بھوجن میں نمک کا استعمال کم سے کم کریں جب آپ لیٹے ہو تو ایکسٹرا تکیہ کی مدد سے اپنے سر کو اپنی بوڈی سے تھوڑا اوپر کی طرف رکھ کر ہی سویں دوستو ڈاکٹر تو کارن جان کر ہی آپ کو ٹریٹمنٹ دے گا یہ گھرے لو پائے تب آج مانے ہیں جب آپ کے ساتھ یہ سمسیہ کبھی کبھار ہوتی ہو اور یدی آپ کے ساتھ یہ سمسیہ بار بار ہو رہی ہے دن میں ہر بار آپ کے لیٹنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں آپ کو سمسیہ آنے لگے تو ایسے میں آپ کو ترنت ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تو یدی آپ کو گرمیوں میں رہنا پڑ رہا ہے یا گرمی کے دنوں میں دوستو یدی گرمیاں چل رہی ہیں آپ بہت زیادہ دوڑ دوپ والا کام کرتے ہیں یا گرم جگہ پر فیکٹری آدھی میں کام کرتے ہیں تو آپ کو نیامی طروب سے زیادہ سے زیادہ پانی پیتے رہنا چاہیے تاک شریر میں پانی کی کمی نہ ہو پائے جیدی آپ کے اندر ہیمو گلوبن کی کمی ہے وہ ڈاکٹر چیک کرے گا تب آپ کو بتا چلے گا کیونکہ ہیمو گلوبن کی کمی ہونے سے بھی ہوتی ہے یعنی کھون کی کمی جسے ہم سامانی بھرشا میں بولتے ہیں انیمیا ہونے پر آپ کے ساتھ لائٹ ہیٹ سمسیہ ہو سکتی ہے تو ایسے میں ڈاکٹر آپ کو آئرن یوک سپلیمنٹ دے گا یا کمزوری دور کرنے کے لئے آئرن یوک سپلیمنٹ اور ملٹی ویٹامین دے گا کل ملا خر آپ کو خود اپنا دھیان رکھنا ہے اور کبھی کبھار ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی جیون میں کبھی بچے ہوں بڑے ہوں بجرگ ہوں یا جوان ہوں کسی کے ساتھ بھی میرے خود کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے عام طور پر انفیکشن آدھی کان کی انفیکشن سردی جکام بخار کے بعد ایسا ہونا یا اس کے دوران ایسا ہونا یہ ہو جاتا ہے نورمل بات ہے اس میں گھبرانے کی یا بہت زیادہ چنتہ کرنے کی عوشکتہ نہیں ہے یدی آپ کو بہت زیادہ مانسک تنا ہے دیپریشن ہے انزائیٹی ہے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور ملیں کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ سمسیہ زیادہ ہوتی ہے خاص کر اس کے پیچھے کئی قرن ہے یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا تو یدی آپ کے ساتھ یہ سمسیہ ہے دیپریشن انزائیٹی کی تو ڈاکٹر سے ضرور ملیں اور صحیح دوائی لیں یدی آپ دوائی لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ possible ہے کہ ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ کے قارن ایسا ہو نا کیونکہ وہ دوائیاں ہوتی ہی پرورتی کی ہے تک کی ایلرجی کی دوائی بھی آپ لائٹ ہیڈڈ نیس یا چکر آنک کی سمسیہ دے سکتی ہے یہ سمسیہ آپ کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے تو میری پرسنل ایک گزارش ہے آپ سے آپ ڈرائیو نہ کریں موٹر وائیکل جو بھی ہے ویکل آپ کے پاس چھائے سکوٹی سکوٹر بائیک کار آدھیکہ مطلب آپ کو ڈرائیو نہیں کرنی ہے یہ سمسیہ یہ جب تک سمسیہ چلتی ہے اس کے دوران کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی ان کو چکر آ جائیں وائٹائیو کی یا وائٹیگو کی سمسیہ ہو جائے زیادہ سے زیادہ پانی پیجئے زیادہ سے زیادہ ریسٹ لی جئے زیادہ سے زیادہ اپنا لائف سٹائل بہتر بنانے کی کوشش کیجئے اور کم سے کم نشہ کیجئے یا نشہ کو بلکل چھوڑ دیجئے دھیرے دھیرے ہوتا ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں چھوڑنا مشکل ہوگا آپ کے لیے شاید لیکن دھیرے دھیرے آپ کوشش کریں گے تو جیت پالیں گے تو دوستو سوری ایسا جب آپ کرتے ہیں تو چکر آنے کے پیچھے کیا قرآن ہوتے ہیں سیر چکرانے آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے کیا قرآن ہوتے ہیں لکشن کیا ہے الاج کے option کیا ہے تو آج کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنی بات